موسیقی ایک ایک کر کے آپ کا ساتھ لوگ توٹے جائیں گے پیترین پولیسی اپنائیں یہاں پر حقیقت نیوز آپ کو بتاتا چلے کہ پی ام پاکستان کی حکومت کو شدید خطرہ ہے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آصف سید خوصہ نے وزیعظم عمران خان کے بیان پر رتی عمل دیت ہوئی کہا کہ جس کیس پر وزیعظم نے بات کی ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کیس میں انہوں نے خود باہر جانے کی اجازت دی ہے معاملات کیا ہیں کیوں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ پاکستان آصف سید خوصہ اور وزیعظم عمران خان کے بیانوں میں تضاد پایا گیا اور پی ام پاکستان نے جو بیان دیا اور اس کی رتی عمل میں آصف سید خوصہ نے کیا رتی عمل دیا اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ آف کو بتائیں گے ویڈیو بہت زیادہ امپورٹرٹ ہونے والی ویڈیو کو ایک تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں بہت سامین اس چینل کا پہلا اور بنیادی مصدر اپنی ولکی ٹاپ جن سی آئی اس آئی فہمیٹسر عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے کمیٹس باکس میں ولکی ٹاپ جن سی آئی اس آئی فہمیٹسر عمران خان صاحب اور آرمی کے حق میں ناراض ضرور لگائیں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ان تمام اب آپ سے اس بات کی گزارش کریں گے جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کارنے لیے سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو پریس کرتے تاکہ نیوز سے لیٹے جب بھی ہم کو ویڈیو اپلوٹ کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکیں نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ کریں موزیز امین عمران خان صاحب کی حکومت کو شدید خطرہ ہے عمران خان کی حکومت جلد جا سکتی ہے اور یہ پوسیبل ہوتا جا رہے کیونکہ چیز جسس آف پاکستان نے جس طریقے سے ردعمل دیا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹیٹ ہے خیال رہے کہ عزیز امین عمران خان نے دو روز دبل آزارہ موٹر ویہ کے ایک حصے کی افتتاہ کے موقع پر کہا تھا کہ میں موجودہ چیز جسس آصف سعید خوصہ اور آنے والے جسس گلزار کی بہت عزت کرتا ہوں اور میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کو انصاف دے کر آزاد کر دے ساتھ یہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں یہ تاثر ہے کہ طاقت کے بر کے لیے ایک اور اور کمزور کے لیے دوسرا قانون ہے موزیز امین سپریم کورٹ میں آج بروز پیر موبائل ایپ کال سینٹر اور رسائج سینٹر کی فتائی تقریبت خطاب میں چیف جسس نے کہا کہ وزیعظم نے دو روز پہلے خوش آئند اعلان کیا اور وہ انصاف کی شعبے میں تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جتنے بھی وسائل چاہیے ہم کسی اور محکموں سے نکال کر آپ کی جانب کریں گے ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ وزیعظم کی اس بات کا خیر مکتم کرتا ہوں کیونکہ ابھی تک جو ہم نے حاصل کیا ہے وہ بغیر وسائل کا تھا اور وسائل کی کمی محسوس ہو رہی تھی اور یہ اعلان بہت بروقت ہوا ہے چیف جسس نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی وزیعظم نے طاقتور اور کمزوروں کے بارے میں بات کی جس جانب ان کا اشارہ تھا وہ معاملہ زیر التوا تھا اس لئے میں کچھ نہیں کہتا تہم میں آپ کو توسط سے پورے ملک کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں عدلیہ میں سیول ججز سپریم کورٹ تک تقریبا تین ہزار ایک سو مجسٹریٹ اور ججز ہیں انہوں نے کہا گزشتہ سال ان تین ہزار ایک سو مجسٹریٹ اور ججز نے چھتیس لاکھ کیسز کا فیصلہ کیا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان چھتیس لاکھ میں شاید ایک یا دو ہی طاقتور لوگ ہوں گے باقی سب اس کمزور طبقے سے تھے جن کے کیس نہیں سنے جا سکتے تھے جن کی کہیں چنوائی نہیں تھی عدالتوں نے انہیں ریلیف دیا موزیز امین بات کو جاری رکھتی ہوئی تیو ججز نے کہا کہ میڈیا کی مہربانی سے اگر کوئی شخص طاقتور کہلاتا ہے یا اس پر بہت زیادہ میڈیا کی توجہ آتی ہے تو اس کا ہرگز یہ تاثر نہیں کہ آپ ان چھتیس لاکھ لوگوں کو بھول جائیں گے انہوں نے کہا کہ عدالیہ نے جو ان چھتیس لاکھ کیسز کے فیصلے کیے ان کا آپ کو معلوم بھی نہیں تو یہ کہنا کہ عدم توازوں نے اس پر دوبارہ غور کریں موزیز امین آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ ایک ایک کر کے پی ام پاکستان کا ساتھ چھوٹتا جا رہا ہے اور یہی چیزیں ہم خبردار کرتے آ رہے تھے بار بار حقیقت نیوز کی طرف سے ویڈیوز بنائی گی ہم نے بار بار خبردار کیا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا جس وقت حقیقت نیوز کی طرف سے ہم نے تیس ویڈیو اپلوڈ کے اور آج بھی ہمارے چینل پر موجود ہیں کہ صدارتی نظام کی طرف جائیں لیکن کچھ رکاؤٹوں کے وجہ سے پی ام پاکستان یہ ڈیسیزن نہیں لے سکے آج وہی معاملات آڑے آ رہے ہیں پی ام پاکستان نے کمزور اور طاقتور کے دنمیان میں جو قانون کا فرق پتا ہے اس پر چیف جسٹس نے ردعمل دیتے ہوئی یہ بہت ہی زبرتست قسم کی چیز گئی جہاں چیف جسٹس آف پاکستان آسل سید خوصہ اپنی جگہ ٹھیک ہے وہی پی ام پاکستان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو بھی نیگٹیو لیا جا رہے ہیں پی ام پاکستان نے یہ کہا کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ کلتا رہے ہیں کہ طاقتور کے لیے اور قانون اور غریب کے لیے اور قانون ہے اور میں چاہتا ہوں کہ غریب جب عدالت میں کھڑا ہو اس کو اس بات کا مکمل گرنٹی ہو کہ اگر اس کے کیس کے بارے میں کچھ سنوائی ہو رہی ہو تو طاقتور یا غریب کا فرق بیچ میں نہیں آئے گا اس کو انصاف ملے گا اسی کے ندیعمل میں چیف جسٹس نے جو ریمارکس دی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے موجود سمیر آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیف جسٹس اور پاکستان آسل سید خوصہ اور پی ام پاکستان جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگے معاملات کس طرف جارے ہیں ویڈیو کے مزید تفصیل میں جاتے ہیں بتاتے چلیں کہ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وضیعظم ملک کے چیف ایگزیکٹیو ہیں ہمیں ان کا بہت اعترام ہے کہ وہ ہمارے ملک کے منتخب نمائندے ہیں لیکن وسائل کے بغیر جو اب تک ہم نے کیا شاید معاشرے کو اس کا تنہ علم نہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے انہی وسائل میں سپیم کورٹ میں پتیس سال کا کریمنل اپیلز کا بیکلا ختم کر دیا انیس سو چورانوے سے کریمنل اپلے اور التوا تھی ان سب کی فیصلے ہو چکے ہیں اس وقت صرف لاہور میں دو اپیلیں زیر التوا ہیں جبکہ اسلامباد میں صرف پیس سے پتیس اپیلیں زیر التوا ہیں کیونکہ وہ دیگر کیسے سے جڑی ہوئی ہیں پیارے دوستو چیف جسس آسف سعید خوصہ نے کہا کہ عدلیہ انتہائی جانفیشانی سے کام کر رہی ہے وہ اپنے دن رات کو قربان کر رہی ہیں اور انہیں کوئی اضافہ معافظہ بھی نہیں مل رہا تکار سے ہم نے ایک آنا کوئی جج نہیں مانگا کوئی الگ کمرہ عدالت نہیں مانگا ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پارلیمنٹ کے قوانین میں کوئی ترمیم نہیں مانگی نہ ہی بچٹ مختص کرنے کا کا یہ ہمارے جز کا جذبات ہے اور یہ ہمارا جذب ہے کہ ہم نے کچھ کر دکھانا ہے چیف جسس کا کہنا تھا کہ معاشرے کے جو تب کے جج پر اعتراضات کرتے ہیں وہ تھوڑا احتیاط کریں کیونکہ یہ دن رات میند کر رہے ہیں یہ طاقتوروں کا تانہ ہمیں نہ دیں ہمارے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وزیادہ ممران خان نے جس کیس کا حوالہ دیا ہے میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ انہیں معلوم ہوگا کہ کس کے باہر جانے کی اجازت انہوں نے خود دی ہائی کورٹ میں معاملہ تککار پر تھا تو زیر اعتیاط کریں دورانے خطاب چیف جسس نے کہا کہ پرفیکٹ کوئی ادارہ اور کوئی انسان نہیں لیکن اگر کوئی لگن اور جذبے کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو اس سے سرائیں اور سہولت فرام کریں جس سے نتائج بہت اچھے ہوں گے انہوں نے کہا کہ ادلیہ میں ایک خاموش انقلاب آ گیا ہے ہمارے تین پینچ کیس میں التوا نہیں فیصلے دیتے ہیں اس رجان کو اپنایا جا رہا ہے وقت کے ساتھ اور تجربات کے ساتھ ہم بدل رہے ہیں چیف جسس نے کہا کہ ہمیں پہلے کی مثالیں دی جاتی ہیں لیکن دوہزار نو کی ادلیہ سے ہمارا موزنہ نہ کریں یہ ایک ایسا سال تھا جس کے بعد ادلیہ آزاد ہے ہم صرف قوانین کے مطابق فیصلے کریں گے ہمارے سامنے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے اور نہ ہی کوئی طاقتوار ہے انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد نہیں کہ ہم نے ایک وجازم کو سزا دی اور ایک کو ناہل کیا تاہت ہی انہوں نے مکہ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک سابق آرمی چیف کی خلاف مقدمے کا فیصلہ ہونے جا رہے ہمارے سامنے صرف قانون طاقتوار ہے کوئی بھی انسان نہیں اپنے خطاب میں چیف جسس نے کہا کہ ہم نے پولیس اصلاعات کے بعد کچھ اقدامات اٹھائے ہیں جس میں ایک آلہ سطح کمیٹی ہے اور اس کی صدارہ چیف جسس کرتے ہیں یہاں پر چیف جسس نے اختوال کیا کہ لوگ پولیس کے خلاف عدالتوں میں کیوں جالتے ہیں عدالتوں کے پاس اور بھی کام ہے لہٰذا ہم نے فیصلے کیا ہے ہمیں ایک ایسا نظام بنائیں گے کہ پولیس کے اندر ہی لوگوں کے داد رسی ہوگی اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر عدالتوں کے پاس معاملہ آ جائے گا کہا رہے ہیں کہ وزیعظم عمران خان نے دو روز قبل ہزارہ موٹروے کے کیسٹے کی افتتائی تقریب کے موقع پر کہا تھا کہ میں موجودہ جیو جسس آسی صریف خوصہ اور آنے والے جسس گزال کی بہت عزت کرتا ہوں اور میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کو انصاف دے کر آزاد کریں ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں یہ تاثر ہے کہ طاقتور کے لیے ایک اور اور کمزور کے لیے دوسرا قانون ہے وزیعظم نے کہا کہ ہماری تاریخ رہی ہے کہ طاقتور ٹیلی فون کر کے فیصلے لکھواتے رہے ہیں بریف کیس پکڑ کر ایک ٹیو جسس کو فارغ کروا دیا گیا ہمارے ملک کی تاریخ ہے کہ طاقتور کو ہمارا قانون ہاتھ نہیں لگا سکتا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں چیف جسس سے کہتا ہوں کہ اس تاثر کو ختم کریں ہم پوری طرح آپ کی مدد کرنے کو تیاریں لیکن عدلیہ نے ہمارے عوام کا اعتماد بحال کرنا ہے مجھے سامین چیف جسس آسے سے خوصہ اور عمران خان ایک دوسرے کے آمنسان نے اور چیف جسس نے جسے کے سے ریپلائی دیا عمران خان کو یہ انتہائی خطرناک ہے ہم بار بار عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ سمل جائیں ورنہ آپ کو بھی سائیڈ لائن کیا جائے گا یہ بھی وقت ہے گران دیں حکومتوں کو اور لے آئیں صدارتی نظام تب ہی نظام چلے گا کیونکہ جس وقت آرمی نے اور آئی ایس آئی نے آپ کا ساتھ چھوڑا پھر معاملات نکل جائیں گے کیونکہ پاکستان کی پہلی اور آخری چوئس آپ ہیں لیکن ہم بار بار آپ کو وان کریں کہ سٹیٹمنٹس اور ان چیزوں اور ڈیویلپنٹس سے بہت ساری چینجز آ سکتی ہیں ویڈیو سانہیں اس وقت میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا کاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں